ہائے فرنڈز ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نیک پر فریل کیسے لگائی جاتی ہے بہت ہی آسان طریقے سے سیکھیں گے ویسے تو فریل بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں ویسے جیسے میں نے یہ فریل لگائی ہے وہ طریقہ آج ہم اس میں سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی راپ فیبرک لے لیجئے یہ میرے پاس راپ ہی پڑا تھا تو یہ فیبرک لے لیا ہے ہمیں نیک کے حساب سے سٹرپس بنانی ہے آدھی تو میں نے نیک پر لگائی ہے اور آدھی نیچے سمپل چھوڑ دی ہے ڈیزائن کے لیے تو اس کے لیے مجھے ایٹ انچ لنبائی میں اور ساڑھے تین انچ چڑھائی میں سٹرپ چاہیے تو میں ساڑھے تین انچ 3 and half انچ کا میزرمنٹ لے کے اس کے یہ مارکنگ کر رہی ہوں مارکنگ کرنے کے بعد اس کو کٹ لوں گی آپ چاہے تو جتنی مرجی ورث میں سے لے سکتے ہیں وہ آپ کی ڈیزائن پر depend ہے آپ جتنی مرجی چوڑی اور جتنی مرجی شوڑی فریل بنا سکتے ہیں یہ ڈبل سٹرپس ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی سائیڈ کی سلائی لگا لینے ہیں سائیڈ کی سلائی لگانے کے لیے میں نے صرف اس کو ایک طرف سے ہی فورڈ کر کے سلائی لگا رہی ہوں اور پھر تبارہ سے اسے تھوڑا سا فورڈ کر کے سلائی لگاؤں گی اس کے ساتھ نیشنگ اچھی آئے گی اور سلائی آپ کی بلکل بریک ہوگی اتنی دکھائی نہیں دے گی یہ جیسے پیکو کرواتے ہیں ویسی ہی نظر آئے گی آپ چاہے تو اسے پیکو بھی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بریک ہم نے فورڈ کیا ہے بہت ہی کم اب ایسے ہی ایک اور فورڈ دے کے دونوں پھٹیاں تیار کر لیں گے یہ بلکل ایزی وی ہے اگر آپ پیکو نہیں کرانا چاہتے آپ کے پاس پیکو مشین نہیں اور مارکٹ نہیں جانا چاہتے تو ایسے کر سکتے ہیں یہ ہم نیچے سے بھی فورڈ کر کے اسے سلائی لگائیں گے آپ چاہے تو دوسری طرف سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں پر میں نے اسے بھاد میں سلائی لگائی ہے اس کی آپ چاہے تو ابھی ہی دوسری طرف سے بھی سلائی دے سکتے ہیں تو اب یہ رف سٹچ دے رہی ہوں بلکل سیدھے جس سے ہم فریل بنائیں گے جس دھاگے کو کھیچ کے وہ الار سٹچ دے رہے ہوں یہ ہمیشہ ڈبل سٹچ دینے ہوتے ہیں جب فریل بناتے ہیں آپ دھاگہ کھیچتے ہیں اور بیچ میں ٹوٹ جائے تو وہ پرسس دوارہ سے دھہرانا پڑتا ہے اس کے لئے ہو سکے تو آپ کو دو ہی سٹچ دینے چاہیے ایسے ایک اور سٹچ دے دوں گی یہاں پہ یہ ہاف پہ ہی لینے ہاں ہمیں ہاف تک ہی لگائی ہے ہم نے سلائی اور اسے ایسے بڑی ہلکے آرام سے کھیچیں گے تاکہ تھریڈ بیچ میں ٹوٹنا جائے ایسے کھیچ کے اس میں بل ڈالیں گے ہلکے ہاتھوں سے کھیچنا ہے بلکل ایسے کھیچ کے آپ کو دھیان دینا ہے کہ بل کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم نہیں ہونے چاہیے بلکل بھرابر آنے چاہیے تو ہی اچھا لگے گا نیک یہ جتنی ہماری نیک کی لیندھ ہے اس کو آپ کو ڈبل یا ٹریپل لینا ہے کپڑا دو گناہ چاہ تین گناہ کپڑا لے کر اور اس کی فریل تیار کیجئے یہاں ٹوپ پہ ہم نوٹ لگا دیں گے یہاں پہ تاکہ کپڑا آگے کو کھسک نہ سکے پہنے ہم میزرمنٹ لے لیں گے یہ پلکل صحیح آ رہا ہے اور یہاں پہ ٹوپ پہ نوٹ لگا دیں گے اور اینڈ پہ بھی ہم نوٹ لگائیں گے تاکہ یہ جو فریل ہے وہ ٹکی رہے اگر یہ پوری ٹوپ کے ویڈیو آپ تیکھنا چاہتے ہیں تو لینک ان ڈسکریپشن باکس آپ جب چیک کیجئے گا فل ویڈیو ہے فل ٹوپ کی اس پہ یہاں پہ بھی نوٹ لگا دیں گے یہ ویڈیو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ تھوڑی وستار میں آپ کو سمجھایا جائے اس میں تھوڑا تھوڑی شوٹ ہے وہ آپ کو اگر اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئی پریلی نیک کیسے بناتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ رف سٹچی دیں گے یہاں پہ بھی تو بڑی دھیان سے سٹچ چلگانا ہے یہ آپ کے جو بل ہیں آگے پیچھے نہ ہو بہت ہی پیشن کے ساتھ چاہے ٹوڑا سا ٹائم جالا لگ جائے پر آپ کو بڑی دھیان سے یہ یہاں پہ سٹچ چلگانے ہیں یہاں پہ سٹچ چلگانے ہیں رکھ کر وہ یہ نیچے چھوڑ دینا ہے ہمیں اتنا ایسے جب یہ نیچے سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ایک سائیڈ سے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ تب ہی بھی کر سکتے تھے اس کو اور میں بعد میں کروں گے تو اب یہ سائیڈ کی سلائی دے رہی ہوں جیسے سٹارٹنگ میں دی تھی موسیقی 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 سلائل لگ چکی ہے اب یہاں سے اس کو فولڈ کر دیں گے فولڈ کر کے آپ ترپائی کر سکتے ہیں ایسے فولڈ کر کے پیچھے در ترپائی کر لیں گے اب یہ سیدھا رکھی بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ ڈولٹی رکھ کے اس کے جو شوڑڈر ہے اس کو ہم جوائن کر لیں گے جب شوڑڈر کو جوڑیں گے تب فیل کر جو چوب سائیڈ ہے وہ بیچ میں آنی چاہیے اس کو بیچ میں لیں گے شوڑڈر کے اور سٹچ کر دیں گے تو یہ نیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد باجو اور پیٹنگ اور نیچے گہر کی اسے لائے لگائیں گے تو ٹوپ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو فرنس یہ ٹوپ بن کے بلکل ریڈی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ